میں شیطانِ قرآن پڑھ رہا ہوں آؤ دنیا والوں سنو یہ قرآن ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے مولا کا فرمانے جہاں جہاں قرآن میں جہاں جہاں سبیلِ الٰہی کا ذکر ہے اس سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے اس سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے دیکھیں اس ممبر پہ سجتا ہی یا قرآن ہے یا اہل بیت کا فرمان ہے اپنی کیاسی گفتگو سے میں پریز کرتا ہوں کیوں کیونکہ کیاس والا مذہب حسین کا نہیں کتنی بھی آپ ذکر کریں بہرے کبھی علی کی ولایے نہیں سنیں گے کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو اف انت تسمع سم او تہدیل ام کیا تم اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہو کیا تم اندھوں کو جو ولایت علی کا منکر ہیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا کیا تم اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہو ومن کان فی ظلال مبین اور یہ کھلی گمراہی میں ہیں علی کی ولایت کا انکار کھلی گمراہی ہے پھر دوسری کتاب دروپ پڑھیں آل محمد کی ذات پر یہ قرآن تفسیر معصوم آگے پھر مدینہ المحاجز اس میں ولایت علی کے بارے میں جو معصوم نے فرمایا ہے وہ بتانے لگا ہوں معصوم فرماتے ہیں اللہ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اللہ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اسے علی کی ولایت کی مارفت عطا کر دیتا ہے جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے کیوں کہ میرا موضوع ہے ولایت علی ہدایت الہیہ مدینہ امام نے قرآن کے ایک آیت ہے اس کی تفسیر بتائی وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابُ لَدَيْنَا عَلِيِّ الْحَكِيمِ اس آیت کی تفسیر میں میرے معصوم امام جعفر صادق نے فرمایا کتاب کا نام ہے تحذیب الْعَقَام اور دوسرا کتاب ہے تفسیرِ نُرْسَقْلَ تحذیب الْعَقَام آپ کے شیعہ مذہب کی بنیادی کتابوں میں قطبِ عربہ میں شامل ہوتا ہے نوجوان بیٹھے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے دنیا کو بتا رہا ہوں دیکھو تمہارے امام نے بار بار ولایتِ علی کی تبلیغ کی ہے تمہارے اوپر بھی واجب ہے اس کی تبلیغ کرو امام نے کیا کہا اس آیت کی تفسیر میں امام نے کہا کہا اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے اور ہم نے اپنے ولی مولا اور حادی ودائی بلکہ پوری مخلوق کے دائی اور تیرے مقرر کردہ سراتِ مستقیم تیری حجت اور بابصیرت ہو کر تیری طرف دیوے دعوت دینے والے کی پیروی کی امام کہہ رہا ہائے کہ اس کی پیروی کی جو تیری طرف دعوت دینے والا ہے حالانکہ تیرے ولی کی ولایت میں اب امام لوگوں کے حالات بتا رہے ہیں لوگوں نے ظلم کیا کون سا ہے حالانکہ حالانکہ ہم پیروی علی کی ولایت کی کرتے ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں حالانکہ تیرے ولی کی ولایت میں لوگوں نے جنہیں شریک کر رہے ہیں لوگ جنہیں شریک کر رہے ہیں وہ ان شرک سے بہت ہی پاک ہیں امام کے راہ جو ہماری پیروکار ہوں گے وہ علی کے ولایت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے وہ اس شرک سے پاک ہوں گے کیوں کیونکہ علی کی ولایت اللہ کو اس لیے قبول ہے کہ اس میں کوئی گیر شریک نہیں ہے اس کا علیہ علیہ قبول نہیں جو روٹی کے لیے ولایت پڑتا ہوں